حبتوں کی صدائے بکھرے یہ تو تم اسی سے پوچھو اگر پوچھ سکتے ہو تو مجھے زیادہ قریدنے کی کوشش مت کرو مجھے بہت ڈر لگ رہے مجھے زیادہ قریدنے کی کوشش مت کرو پورے دس منان میں پہنچ رہا ہوں وہیں پکڑی رہا ہوں آرے جہاں آپ نے مجھے لازٹ ٹائم راپ کیا تھا بس وہیں پر سر پیس جلدی سے آجائیے پیس اللہ ہلو کب سے کال کر رہی ہوں نمبر کیوں بھی سیدھا تمہارا جہاں وہ ایک فرینڈ کی کال کر لگی اچھا خیر چلدی آجاو آفیس میں بیٹ کر رہا تمہارا مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے دنہ کے لیے ساتھ چلتے ہیں مجھے دنہ کے لیے ساتھ چلتے ہیں تو فرینڈ کے لیے دنہ کیا جس کو بھی بولایا اسے بول دو کہ تم نہیں آسکتے ہو پر کین تس تھیکنی تشکل تمہاری لائف میں ایشال پادشاہ سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی نہیں منا چاہے سمجھ گئے نا اوکے اوکے جان میں ابھی آیا ہوں جلدی آ رہا ہوں موسیقی موسیقی اوکے ٹھیک ہے اب ایک کام کیجے گا کہ میں جس فائل کا آپ سے ذکر کر رہی ہوں مجھے ریڈی بھیجوا دیجے گا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے پہ گو تھر کر لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہارا ہوں ایک سٹیپ آگے بڑھتی ہوں اور تم دو سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں کیوں نہیں جناب آپ پورا حق رکھیں ہیں مجھ پر آپ صرف حکم کیا کریں اینی ٹائم انی پلیس غلام حاضر ہو جائے ہمارے میں ساکر بھی مبائل چیک کر رہا ہے جب آپ مرے پاس ہو تو تمہارا ٹائم صرف میرے لئے ہونا چاہیے تو لکھ دیو دیکھو خرم لیکن لیکن تمہارا ٹائم مرے ساتھ اور جو چیز میری ہوتی ہے مکمل طور پر میری ہوتی ہے تمہارا ٹائم تمہاری اٹینشن سب کچھ صرف میرے لئے ہونا چاہیے مجھے کوئی بھی چیز بٹی بھی نہیں پسند حرم مکمل چاہیے اس کے لئے تم مجھ سے جلدی سے شادی کر لے تو کرلو حرم دیر تو تمہاری طرف سے ہو رہی ہے مجھے تمہارا ٹائم اتنی انائیتیں نوازشیں جان لوگی کیا پہلے ہی بہت کھائے لئے ایسے ایک بات کروں میں تمہیں صحیح کہتا ہے غزنفر کے بارے میں وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہا ہے اسے اسے اس نے تم سے بہت دیا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اسے بار بار کے ذکر سے یہی لگتا ہے خلط لگتا ہے اس سے دوستی ہو گئی تو کبھی کبھی جب تمہیں دیکھتی ہوں وہ تمہارا دوست ہے اس کا خیال آئی جاتا ہے وہ دوستی سے زیادہ لڑکیوں کو محبت اور شادی کے چکروں میں پسانے کا باہر ہے دفع کرو ہم کیوں اسے اتنا ڈسکس کر رہے ہیں ایسے بھی میں نے کہیں سے پڑھا تھا یا سنا تھا کہ شادی ہمیشہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کریں محبت اور شادی میں بہت فرق ہے شادی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے جبکہ محبت ہو جاتی ہے شادی پوچھ کے کی جاتی ہے جبکہ محبت بغیر پوچھے ہو جاتی ہے جبکہ محبت بغیر پوچھے ہو جاتی ہے بڑے لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے محبت ہوتی ہے اس سے شادی کر لیتے ہیں اور محترمہ میں بھی ان چند خوش نسیبوں میں سے ہوں جنہوں نے جس کو چاہا اس سے شادی بھی ہو رہی ہے شاید یقیناً بہت محبت کریں بہت محبت کریں آپ کو کچھ لیتے ہیں اس کے دل کو بگم دکھا محبت کریں محبت کریں بہت دکھا ماں ہوگی میں تمہیں ہلکس آپ کو بیوار پاندر مجھدی مہرم نمبر بھی بند جا رہا ہے اس کا اب کہاں جاؤں کہاں دیکھوں اتنا سا کام نہیں کرسکتی گھر پہ رہ کر تمہاری آنکھوں کے سم نے گئی ہے وہ روک نہیں سکتی تھی اسے مجھے تو دوست کے گھر کا کیاکہ گئی تھی اور میں نے منع بھی کیا تھا پکواس بند کرو تم اپنی سارا دن گھر پر رہ کر بھی گھر کے معاملات پر نظر نہیں ہے تمہاری میں نے تمہیں کہا تھا کسی قسم کی بھی اونچ نہیں چھوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا فون کر دیتی مجھے ہیستہ آواز میں بات کریں بہر تاک آواز جاری ہے تماشا بن جائے گا مہلے میں اتنا احساس ہوتا نا تو یہ نوبت ہی نہ آنے دیتی میں سمد کو فون کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے آفیس وہاں سے معلوم کرتا ہوں لیکن آفیس تو وہ گئی نہیں دوست کے گھر کا کہہ کے گئی ہے مجھے اچھا ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ رکھتے اسلام علیکم ڈیری آپ سوئی نہیں ابھی تک تم کہاں تھی بیٹا اب تک میں اچھلی خورم کے ساتھ ڈینر پہ چلی گئی تھی خورم نے کال کی مجھے انہی واس انسسٹنگ کے ڈینر پہ ساتھ چلو سوائی تھا بہت اچھا کیا بیٹا تم نے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم خورم کے ساتھ ملکہ اپنی شادی کی ساری تیارہ مکمل کر لو ہو سکتا ہے تمہاری پپوں کی پسند تمہیں پسند نہ آئے جی لیکن میں سوچ رہی ہوں میں خود ہی کر لوں گی اپنی شاہ پہ انشاءال بیٹا تم خوش تو ہو نا بہت میرے خواہ سے بیٹا تم جاؤ اور جا کے آرام کرو ہو سکتا ہے تھک گئی ہو جی گوڈ نائی ڈیری گوڈ نائی بیٹا موسیقی نائیلہ نائیلہ زبان کھول دو کچھ پتہ تو بتا دو مجھے میرے پاس پہلے ہی کچھ نہیں بچا سر میں خاک ڈال چکی ہے میرے مجھے یہی کہہ کے گئی تھی کہ میں دوست کی گھر جا رہا ہوں لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی لڑکے سے بات کر دو تو یہ بکواس اب کر رہی ہو سلیم بھائی میں نے باس کے ساتھ اسے کئی بار آتے جاتے دیکھا ہے بلکہ جو بڑا والا روڈ ہے اس پہ کئی بار ان کو خود ہی ڈراب کر کے گئے وہ تو یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تم نے پتایا کیوں نہیں کیسے پتاتا میں آپ کو آپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا بلکہ میں نے اس کو روکنی کی کوشش بھی کی تھی جب میں نے اس کو ٹوکا تو وہ الٹا مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئی تھی میں کیا کرتا باس کا نام پتا معلوم ہے تمہیں آپ جی بلکل پتا ہے مجھے چلو چلو میرے ساتھ تھانے جلتے ہیں مگر تھانے جا کے آپ کیا کریں گے تھانے کیا کریں گے ایک فیار کٹوا ہوں اس کے خلاف ماروں گا بیٹوں کا جان نکال دوں گا اس کی میں دو بچ گئے ہیں رات کے اب تک میری بین گھر نہیں آئی چل میرے ساتھ لیکن چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلی نہیں ہنسلہ رکھی مل جاتی ہے ماما دیکھیں میں نے اشال کو منا لیا اب تو مانتی ہے نا اپنے بیٹے کو ہم شادی کے بعد بھی اکر تمہارے یہی طور طریقے رہے نا تو سارے زندگی بھوٹنا منانا کرتے رہے ایک دفعہ شادی ہو جانے گا آج اس کی چل رہی ہے کل میری چلے گی اچھا چھوڑو میں نے تمہیں جو کام کہتے وہ کر دیا تمہیں سارے کام ہو گئے اور کارڈز بھی کل پرنٹ ہو پی آ جائیں گے کارڈ کیوں ہمیں کوئی بہت سارے لوگوں کو تھوڑی بلانا ہے جتنے لوگ بھی بلانے ہیں کارڈز تو چاہیے ہوں گے اور آپ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں چھوڑے سب کو چھوڑے پریز کاش کاش کی میری کوئی بیٹی ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ سمال لیتے ہیں انشاءال آ رہی ہے نا آپ کی بیٹی بننے کے لیے یہ تم بھی بہت اچھی دریقے سے جانتے ہو کہ وہ اچھی بہو ثابت نہیں ہو سکتی تو بیٹی کیسے بنے گی جہیز میں اتنی بڑی کمپنی لے کے آ رہی ہے پھر بہو کا کیا کریں گی آپ بیٹا یہ جہیز سب کچھ نہیں ہوتا ایک ماں کی بہت ارمان ہوتے ہیں چھو وہ اپنے بیٹی کی بہو اور بچوں میں دیکھتی ہے لیکن خیر تم کہاں سمجھو گے اس بات کو تم نے تو انشاءال کی دولت سے محبت کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں ان کو لاکب کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ریپورٹ دیتا ہوں خلال ٹھیک ہے اوکے سر سر یہ ہے وہ بڑی مشکل سے پکنا ہے ان کو کیوں ہوئے بے کب سے کام کر رہے ہو تھے یہ میری علاقے میں کب سے کام کر رہے ہو ہی میری علاقے میں سامر تو بتا کون کون شامل ہوں تیرسات ان دے میں 어떻ے گنا ہے چھوٹ بلتے ہو سالے چھوڑ جھمارے ساتھ ہیں دے ہار طرف ماند کر رہے ہو جو بیٹھیں جی آپ لوگ جی فرمائیے سر وہ میری بہن کا اغواہ ہو گیا ہے کب آج سبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ گھر نہیں آئی تو اغواہ ہو گئی ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے عبام کا کہ وہ خود ہی تہہ کر لیتے ہیں کہ بس ہو گیا ایسے بڑے کیس آتے ہیں ہمارے پاس اور اگلے ہی دن لڑکی اپنی کسی سہیلی کے گھر سے بنا مد ہوتی ہے نہیں سر اس کی کوئی سہیلی نہیں ہے تو پھر کوئی دوست ہوگا یہ کیسی بات کر رہے ہیں سارا ارے بھائی اس میں غصہ کر رہے ہیں کونسی بات ہیں لڑکیاں گھر سے باغ جاتی ہیں ایسو چو سہا پلیس بیز اسی کوئی بات مت کیجے گا کہ ہم مزید اپنے غصے کو کابو نہ کر سکیں حرام سے بیٹا حرام سے یہ تھانا ہے تھانا ہم بھی تھانا سمجھ کے یہاں پہ رہے ہیں لیکن آپ محافظ بن کر ہم سے بات ہی نہیں کریں پیدی ایک بات یاد رکھے گا ہم اوپر تک بھی جا سکتے ہیں ایک تو نئے پڑے لکھے لڑکوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بات بات پہ دمجیاں دینے پہ اتر آتے ہیں اوپر بھی وردی والے بیٹھے ہیں نا وہ تمہاری بات سنیں گے یا ہماری بات مانیں گے ٹھیک ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھو بیٹا میری بات غور سے سنو جب لڑکی گھر سے بھاگتی ہے نا تو لوگ ہمارے پاس اس کے اقوا کی ریپورٹ درس کرانے آتے ہیں جو بنتی نہیں ہے لڑکی کا فون بند ہو جائے وہ اپنی سہیلی کے گھر چلی جائے پھر لوگ دوڑے ہوئے ہمارے پاس اقوا کا پرچہ درس کرانے آجاتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا بغیر پوچھ جیچ کیے میں اپ آئی آر کاڑ دوں وہ پوچھ جیچ کرنا تو میرا قانون یاک ہے نا رسٹو صاحب میں نے پوچھنے سے مانا نہیں کیا تنس کرنے سے کیا ارے بیٹا پولیس والے ہیں نا تو ہمارا تو انداز ہی ایسا ہوتا ہے اچھا آپ بتائیں کہ آپ کی کیا لگتی ہے وہ میری قزن ہے اور سلیم بھائی کی چھوٹی بہن ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اغوا ہوئی ہے جی بالکل اور شام اپنے گھر واپس نہیں لوٹی جس ٹائم پر واپس آتی ہے اس سے آگے آپ جس بھی چیز کو جو بھی نام دینا چاہتے ہیں دے دی جی میرا مطلب ہے کہ کسی پہ شک مقصد ہے کہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہو آپ کو کسی پہ شک ہے جی بالکل ہے میں نے تانیا کو کئی بار اپنے باس کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تو مطلب یہ کہ سراغ تو ہے پھر جی لیکن سر پلیز آپ اسے گریفتار کریں نا گریفتار بھی کر لیں گے پولیس اپنی پوری کارروائی کریں گی اور اگر وہ گناہگار نکلا تو اسے گریفتار بھی کر لیں گے منور اوئے منور جی سر اوئے دونوں کو لے جاؤ ریپورٹ درس کرو اور گاڑی نکل باؤ یا سر چلو امی ایشال کے لئے لائیں تو تم اس لئے اداس ہو کہ تمہاری شاپنگ نہیں ہے نہیں نہیں میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں ایشال کو یہ سب کچھ اچھا بھی لگا کہ نہیں کیونکہ پچھلی بار اس نے امی کی لائی ہوئی ساری شاپنگ ریجیکٹ کر دی تھی اوئے بیٹا بھول جاؤ پراری باتوں کو اس کی عادت ہے ایسی بیٹا عادت نہیں ہے انکل دراصل وہ ہمیں منور سمجھتی ہے اس کا بس چلے تو اپنی کسی چیز پر ہمارا سایا بھی نہ پڑھنے دے یہ تو حمید ہیٹ مٹی کے بنے ہیں کہ وہ بار بار ہماری انسالٹ کرتی ہے اور ہم سب کچھ بھول کر ہر بار نومل ہو جاتے ہیں ارے بیٹا تم ایشال کی باتوں کو دل پر لینے سے پہلے یہ سوچ دو کہ وہ مجھ سے کس طرح بات کرتی ہے کتنی بس عمیزی کرتی میرے ساتھ تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں اگر میری محبت میں کوئی کمی آ جائے نا تو پھر ایسا سوچنا نہیں انکل اسی کوئی بات نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں تو پھر بیٹا ایسا کبھی بس سوچنا کیونکہ جب تم ایسا سوچتی ہو تو میں خود کو گناہگار محسوس کرنے لگتا ہوں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے پس تو پھر ٹھیک ہے کل صبح تم جا کے اپنے لئے دل کھول کر پرچیزن کرنا میرے کہنے پر اوکے؟ ٹھیک ہے میں جاؤں مجھے چاہ پینی بیٹا اوکے کمال صاحب کو بلائے چھنا دیکھتے ہوں چیفر بھائی کوروام صاحب جائی رہتے ہیں محبتوں کی صدایں بکھری کسے بلاتے رفاقتوں میں محبتوں کی صدایں بکھری کسے بلاتے رفاقتوں میں وہ سارے چہرے بدل گئے ہیں جو مڑ کے دیکھا